اٹھارہ سال سے لے کر اٹھارہ سال کے بچوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو میں نے ان کو کہا یہ کہاں سے لے ہیں تو ان نے کہا جا ہم نے ان کو لے کر رہا ہے وہ بھی وہاں کو ہم ان کو مائن جو انہوں نے بنائی ہوئے ہیں ان کے وہاں تربیت ہوئی ہے میں نے ایک سکول بنائی ہے آرمی نے میں یہ عرص کرتا ہوں کہ سب لوگوں کو یہ تین چار دفعہ تو ان کے ساتھ مائدے ہوئے ہیں یہ وزرستان مگر وہ پھر مائدے توڑ جیے جاتے ہیں ہمارے پشاور میں آپ دیکھیں تو ایک مہینے میں چار پلاسٹ ہوئے ہیں اور تقریباً سو سے زیادہ آدمی شہید ہوئے ہیں آپ آپ آخری بات اختصران بیلور صاحب کی کیا آپ آگے بڑھیں گے کہ لوگوں کا ایک رائے مذہبی جماعتوں کی بنے اس کے لیے کام کریں گے میں نے عرص کیا جی کہ مذہبی جماعتیں یہ مہارے ساتھ بیٹھتی ہم نے اپنے پشاور میں جب ہم نے ایکشن سوات میں لینا تھا اس وقت ہم نے سب جماعتوں کا ٹھا کر کے چیپ میں سے رہا اس میں بات کے ریزولوشن پاس کی کہ جو بھی ہم ایکشن لے گے آئین اور قانون کہتا ہے کہ ہمیں ایکشن لینے کی اجازت ہے تو پھر جب ہم نے ایکشن لیا تو پھر وہ مذہبی جماعتیں لیا بدقسمتی ہے کہ ان میں کوئی مستحکم مزاجی نہیں ہے کہ ہمیں جب میٹر میں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ قانونی ایکشن لیں تو قانونی ایکشن تو یہی ہے کہ جو آدمی اگر حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرے وہاں سے حکومت ایکشن لے گی بہت بہت شکریہ بلور صاحب بہت بہت شکریہ شابدالعزیز صاحب صالح شاہ صاحب اور صاحب زیادہ فضل کریم صاحب جو کہ پشاور لاہور اور اسلامباد سٹوڈیوز میں اسلامباد سے ہمیں ہمارے میمان جوائن کرے تھے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ اس پہ بات ہوئی مزید بھی بات اس موضوع پہ ہوتی رہے گی کیونکہ آپریشن راہ نجات پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف ہے اور آپریشن ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو اور پاکستان کو پرٹیکٹ کیا جائے اور یقینا پاکستان کے لیے یہ آپریشن کامیاب ہوگا لیتے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اپنی اگلی نیو سٹوری کے بارے میں اور وہ ہے وزیرستان آپریشن اب تک کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین امریکہ کے اہم عہدداروں کی پاکستان کی زیارت ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل پیٹریاس پاکستان کے دورے میں اور دوسری طرف سینٹر جان کیری جو کہ پاکستان کی سیاسی قیادت سے مل رہے ہیں پاکستان کی اسکری قیادت سے مل رہے ہیں اور رائے آماک کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف گروپس کے ساتھ ان کی ملاقات ہیں اور اگر سب سے زیادہ فوکس یہ کہا جائے کہ وزیرستان آپریشن پہ ہے تو بے جانے ہوگا آج بھی آپریشن کے حوالے سے جو بریفنگ آئی ایس پی آر نے دی ہے اور حکومت پاکستان میں اس کے ذریعے سے اٹھارہ پتا چلا ہے کہ اٹھارہ دہشتگرد اب تک وہاں پر ہلاک کیے گئے ہیں اور پاکستان آرمی بھرپور ایکشن میں دکھائی دیتی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ وزیرستان میں پاک فوج نے مارچ دوہزار چار سے ستمبر دوہزار چھے کے درمیان بڑے غیرملکی دہشتگردوں اور ان کے میزبان طالبان کے خلاف آپریشن کیے تھے لیکن ان آپریشن کے نتیجے میں دوہزار چار میں شکعی امن معاہدہ ہوا اور پھر اس کے بعد دوہزار پانچ میں بیت اللہ محسود سے امن معاہدہ تیہ پایا اکتوبر دوہزار ساتھ میں شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا گیا جس میں پاک فوج کے مطابق ایک سو بیس طالبان اور پینٹالیس فوجی کام آئے فروری دوہزار آٹھ میں وہاں حافظ گل بہادر سے باقاعدہ امن معاہدہ تیہ پایا یعنی ہر آپریشن کے بعد ایک امن معاہدہ بھی ہوتا رہا تاکہ مذاکرات کے ذریعے سے حالات کو نارمل کیا جانے کی کوشش کی جائے جنوبی وزیرستان میں آخری آپریشن جنوری دوہزار آٹھ میں کیا گیا لیکن صرف گیارہ دن کے بعد امن معاہدہ کی بات شروع ہو گئی جنڈولا اور کوٹ کے ساف کرنے کا دعویٰ کیا گیا لیکن چار مہینے کے بعد طالبان نے دوبارہ ان کا کنٹرول حاصل کر لیا اس دوہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہ وزیرستان کے محسود علاقے میں ہو رہا ہے یعنی محسود قبائل یہاں پر بستے ہیں تقریباً تین ہزار تین سو دس اسکوائر کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے جس پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور تقریباً جنوبی وزیرستان کا یہ آدھا حصہ بنتا ہے جہاں پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے جو حکمت عملی اپنائی گئی اب تک اس کے مطابق باقی ماندہ شدت پسند گروپوں کو ایسے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ اس لڑائی میں یا تو حصہ نہیں لیں گے یا وہ نیوٹرل رہیں گے اور اسی لیے مولوی نظیر حسین کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی بھی بات سامنے آ رہی ہے اس وقت تقریباً تیس ہزار کے لگ بگ فوجی دستے وہاں موجود ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ دس ہزار کے لگ بگ مقامی شدت پسند اور ڈیڑھ ہزار کے قریب غیر ملکی ملٹنٹس اس علاقے میں موجود ہیں اب تک تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زائد لوگ یہاں سے نقل مقامی کر چکے ہیں یہ آپریشن ہے جو کہ پاکستان کی افواج کری دوسری طرف جو اطلاع پاکستان کو پریشان کی ہوئے وہ یہ ہے کہ اس بورڈر کو لگنے والی جتنی چیک پوسٹیں افغانستان بھی تھی جس پہ امریکی تائیونات تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے چیک پوسٹیں خالی کر دی گئی ہیں اور پاکستان کو لگ ایسے رائے کہ کہا گیا ہے کہ اکیلے ہی لڑے اکیلے ہی مرے کیا ہے یہ گیم امریکہ کی اس پہ ہم بات کریں گے اس آپریشن پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ نگار برگیڈیر محمود شاہ صاحب السلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب پہلے تو سب سے جو میٹر آف کنسرن ہے کہ امریکہ نے ہمیں کہا آپریشن کیجئے اور اس کے بعد وہ ساری چیک پوسٹیں خالی کر کے چلے گئے اب پاکستان کو بھگتنا بھی پڑے گا اور اکیلے لڑنا بھی پڑے گا کیا کہیں گے آپ بلکل اور اس قسم کے اقدامات سے پاکستان کے جو امریکہ کی نیت پہ پاکستان کو شک پڑتا ہے اس کو تقویت ملتی ہے اور جو اوہر آر ان کا گیم ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کو بہت شکوک و شبات ہے اور یہ کافی ساری چیزیں جو ہے جو کریو لوگر بل کی آپ بات کر رہی تھی اس میں جو کنڈیشنالٹی سے پتا چلا کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ چیٹ یا ان کے جو اہداف ہیں وہ نظر آنے لگے تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو خیر نائن الیون کو ایک موقع تھا کہ آپ نے جو اپشن اختیار کیا کیا کوئی اور اپشن نہیں تھا اور تھا اور کچھ لوگ کہتے کہ کوئی نہیں تھا اگر آپ نہ کرتے تو آپ کے اوپر حملہ ہوتا میں سمجھتا ہوں نہیں اگر آپ کرتے تو اس کے اپنے ڈائنمکس نکلتے پھر بات چیت ہوتی امریکہ تیار نہیں تھا کہ افغانستان پہ بھی حملہ کرے یہ گیم ہو کیا سکتی ہے شاہ صاحب جو کہ اس وقت پاکستان کو بلکل تنہا کرنے کی کوشش ہے اگر دیکھا جائے افغانستان بورڈر کے حوالے سے کیا گیم ہو سکتی ہے یہ دراصل اس ریجن میں جو امریکن کے دیکھے سٹرٹیجیک انٹرس جو ہے وہ دیکھے تو چائنا کو کنٹین کرنے کے لئے وہ انڈیا کو بیل کرنا چاہتا ہے اس کرنے کے لئے اور انڈیا کو بیل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پاکستان اس لئے ڈیٹیج ہو اس لئے ڈیٹیج ہو اور اس کو افغانستان کے ساتھ اٹیج کیا گیا اس لئے یہ جو ٹرم ایف پیک کیا گیا اس کو افغانستان کے ساتھ بریکٹ کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد جو مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں وہ اس لئے کہ جیسے پاکستان ایک بہت ویک سٹیٹ ہے اور اس کی جو نیوکلئر ایسٹس ہیں یہ بیرنالقوامی کنٹرول میں دیے جائے اور اس کے لئے وہ کچھ نقشے بھی ظاہر ہوئے تھے ابھی پریکٹیکلی ان نقشوں کی امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے یعنی اس وقت جو کچھ بھی پاکستان میں ادھر ہو رہا ہے ساتھی پاکستان کے ایک ساتھ میں بلوچستان میں بھی کوئیٹا میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں جندلہ کی طرف سے ایران کے ساتھ جو وارڈر ہے تو وہی جو تقریبا نقشہ بنایا گیا تھا جو لوگوں نے اس وقت سمجھا کہ جی ایک خیالی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں تو شاید نظر آتا ہے گریڈ گیم پلان کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں کہ وہ اس قسم کا ہے تو اسی گریڈ گیم کے اندر جو ہے یہ چوٹ چوٹ ایکشنز ہیں آپ فٹن کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کیا آج جنرل پیٹریس جو پاکستان کے دورے میں پاکستان کے اسکری قیادت نے پاکستان کی سیاسی قیادت نے ان کے سامنے یہ بات کی ہوگی کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ خود سب سے آگئے ہیں میں خیال میں جو اپنی آن فورسز نے جو مجاوزہ آئینی جو بھی ہے اسے تجاوز کر کے اپنے جو خیالات کے لیگر بلک کے مسئلے میں پیش کئے میں خیال میں یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا یہ جو ملیٹری گورنمنٹ ہے یہ نہیں چاہتی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کمزور ہو بلکہ پہلی بار ہمیشہ وزیراعظم جو ہے وہ جاتے رہے جی ایش کیو میں وہاں ان کی بریفنگ ہوتی رہی ملیٹری زلفکار علی برٹوک کو بھی وہاں پر بریفنگ لیکن اس بار چیف آف آمی سراف نے کہا کہ نہیں میں خود آکے وزیراعظم کے آفس میں ان کو بریفنگ دینا چاہتا ہوں یہ برا لگتا ہے کہ میں ان کو وزیراعظم کر کے تو یہ ان کی انٹینشنز کے بہوجود اور آئی تنک کہ انہوں نے ایٹ ڈی سیم ٹائم کہ اس وقت جو یو ایس کمانڈر ہے افغانستان وہ آئے تھے ان کو انہوں نے کنوے کی تھی اور اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ اس بیان میں بھی آئے اس پر کہا کے در کہ پارلیمنٹ سپریم ہے جو بھی وہ فیصلہ کرتی ہے انہیں پارلیمنٹ پر چھوڑ دیا تو میرے خیال میں جو اس کی کنڈیشنالٹیز ہیں اس کے اوپر ابھی بھی اگر پارلیمنٹ کام کریں اور میرے خیال میں کہ آمی چیف ضرور یہ بات جنہیں پیٹریاس سے بھی کریں گے اور شاید اگر ان سے ملاقات دوسروں کیوں تو پاکستان کے جو تحفظات ہیں یہ جو جو اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک گارمنٹ کو سٹینگٹن کرنا چاہتے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے امریکہ جو ہے ہمیشہ ہمارے جو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے ان کو امداد دیتی رہی ہے